کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ آکے ختم ہو نہیں پا رہی اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ہم شاید اس جس کو انگلیش میں کہتا ہے ہی ہائیڈنگ دی ڈس بے انڈر نیت کارپیٹ مطلب کارپیٹ کے نیچے ہم اس مٹھی کو چھپانا چاہتے ہیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے آج یہ ملک اس تبائی کے اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور اس میں بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کو آج بھی ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کرپشن ہوئی ہے ہوئی ہوگی ہو بھی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی لیکن کیا معاشی کرپشن ہی اس ملک کی تبائی کا باعث بنی ہے کیا معاشی کرپشن کی وجہ سے آج اس ملک کی عوام زبو حالی کا شکار ہے کیا معاشی تبائی کی وجہ سے مختلف شعبوں میں جو ہے ملک کا رینگ جو ہے دن پر دن نیچے گرتا جا رہا ہے اس میں وہ بھی ایک شک ہوگی کبھی ہم نے سیاسی کرپشن کے بارے میں سوچا ہے جناب سپیکر کبھی ہم نے ان سیاسی کرپشن کے بارے میں سوچا ہوگا جو اس ملک کے نائنٹین فورٹی سیون سے آج زن تک چلی آ رہی ہے پولٹیکل پارٹیاں بدلتے ہوئے لوگوں کو دن اپنی جگہ پر منٹ نہیں لگتے سیاسی پارٹیوں میں مداخلت سیاسی پارٹیوں کو توڑنا منتخب حکومتوں کو ختم کرنا چاہے وہ منتخب حکومتیں صوبائی ہوں چاہے وہ منتخب حکومتیں مرکزی ہوں کیا ان کا بھی کئی پہ اعتصاب کب مجھے بتائیں کس ملک کے کس قانون میں ہے کہ ان کا بھی اعتصاب ہوگا چاہے وہ اناثر کا تعلق پولٹیکل ایلیٹ سے ہو چاہے ان کا تعلق جڈیشیری سے ہو چاہے ان کا تعلق اس سپریم آتھورٹی سے ہو ان کی اعتصاب کا ان کو سزائے میں مراد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی کرپشن میں انوالڈ ہیں ان کو سخت سے سزا دی جائے اعتصاب کا ایک مرحلہ جو ہے آپ نے عوام کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اعتصاب کریں ہر پانچ سال بعد جو الیکشن کا ایک مرحلہ آتا ہے وہ اعتصاب ہے جو کوئی کرپشن میں ملوث ہے یا جو کوئی نائل ہے وہ عوام کو اختیار ہے کہ اس کا اعتصاب کریں لیکن کیا وہ الیکشن کے مرحل کو جس کو فری این فیر الیکشن کہا جاتا ہے کیا اس عوام کے پاس اس اعتصاب کا وہ اختیار ہے اپنے ہاتھ میں وہ تو بچارے کتاروں میں کھڑے ہوکر تھپے مار دیں لیکن نتیجہ جو ہے نا سپریم اتھارٹیاں نکالتی ہیں آج دن تک ہم یہ تیہ نہیں پہیں ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے سب کچھ سپریم ہے عوام بھی سپریم ہے عدالتیں بھی اپنے فیصلوں کرنے میں جو ہے باختیار ہیں سپریم ہیں لیکن سپریم اتھارٹی کون ہے یہاں پر کوئی ایک بتا سکتا ہے مجھے ہم تو اپنے آپ پر الزامات لگا رہے ہیں جنرل سپیکر کوئی کہتا ہے کہ سنیں آج میں مجھے حیرانگی ہوئی تھے یہاں پر سٹوڈنٹس ملوسان سے بھی آئے ہوئے مختلف علاقوں سے بھی آئے ہوں گے وہ شاید آج یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہوں گے اور یہاں پر جو ہے ایک کہتا ہے چور ہے دوسرا کہتا ہے ڈاکو ہے اور یہ بچارے جا کر وہاں پر ہمارا اور آپ کا حال حوال دیں گے بڑے اچھے الفاظوں میں جہاں بسپیک صاحب کہیں ایسا تو نہیں یہاں پر ایک دوسرے کو چور 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 کہتے ہوئے اور اس ایوان کو ہم ایک جنگل بنا دیں اور پھر وہی حضب روایت وہ مور جو آنکھیں جو ہے تاڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کسی کب کہیں کسی بھی وقت وہ مور پھر اس ایوان میں ناچنانا شروع کر دیں جنار سپیکر جہاں تک free and fair الیکشن کا معاملہ ہے ایک چھوٹی سی مثال میں بھی آپ کو دیتا ہوں میں وہی سے آ رہا ہوں ہمارے بلوستان میں پی بی فورٹی سیون میں الیکشن ہو رہے تھے مند تربت کیج کے علاقہ ہے بڑا ہی سنزٹیو علاقہ نا امیدوار وہاں پہ جا سکتے ہیں نہیں عملہ وہاں پہ جا سکتا ہے میں خود اپنے تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچے تھے کچھ پولنگیں تھیں وہاں پہ جہاں پر مسجدوں میں اعلانات کیے جا رہے تھے کہ لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ اب باہر نکلیں ووٹ ڈالنے کے لئے ساڑھے چار بجے تک ہمارے ایمین ایز وہاں پہ کھڑے تھے صرف دو ووٹ کاسٹ ہوئے صرف اور صرف دو ووٹ لیکن جب نتیجہ نکلا باکسز سے جو ہے ساڑھے پانچ سو ووٹ نکلے وہ بھی ایک امی دوار کے ایک میں ایج صاحب ہو رہا ہے ان کا بھی تو کوئی ایج صاحب کرے جنہوں نے ڈبے برے ہیں ان کا بھی تو ایج صاحب کرے جنہوں نے ڈبے چھرائے ہیں ان کا بھی تو ایج صاحب کرے جنہوں نے مورے لگائیں ہیں خدا کے لئے اپنے آپ پر الزامات لگانے کی وجہ ہے ہم اس جمہوریت کے جو دعویدار ہیں جو جمہوری انداز میں ہم آکے لوگوں کا منڈیٹ لے کے آتے ہیں ہم خود اس جمہوریت کو جو ہے اپائج کر کر اس کو جو ہے دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں اس وقت مجھے سپریم صرف ایک ہی چیزہ